تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہ ہم کو یہ بسواس ہے کہ جو نیائلہ کا نرنہ ہے اور تمام جو سود ہیں جو تتھے قطعت کیے گئے ہیں اور جو پراتتو بھاگ نے کھدائی کر کے جو اوسیس وہاں سے پرمان کے روپ میں سامنے رکھے ہیں کوٹ کے نشطی تروپ سے رام جن بھومی کے نرمان کے پکس میں ہی وہاں پر فیصلہ آنے کا ہم لوگوں کو آسا ہے آسا ہی نہیں وشتواس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نرنہ ہے وہ جن بھونوں کے بھی انکل ہوگا لیکن میں پبلک سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو پورے سانتی پروک طریقے سے نرنہ کی انتجاری کرنا چاہیے اور ہمارا جو بیہوہار ہے وہ بلکل سانتی پروک طریقے سے ہم کو نرنہ کو سوکار کر کے کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں تو قرآن سریف میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بیوادی جگہ پر عبادت نہیں ہو سکتی ہے وہ خدا کو امانی ہے اور اس لیے جو میں نے بات کہی وہ میں نے قرآن کے آدھار پر ہی کہی اور مسلم جو ہمارا دھرم ہے یا سمپردائے ہے اس جو سوچتا ہے اس کے آدھار پر میں نے یہ بات کہی ہے نشت طریق سے بابر آکرانتا تھے اور آکرانتاؤں کو کبھی بھی دنیا میں سمان نہیں ملا ہے لیکن لوگوں کی بھونائیں ہیں لوگوں اس کو اپنی بھونائوں سے جڑھا ہوا مانتے ہیں میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو بہت سوہارد پونڈ ماحول بنا کے رکھنے کی ہم سب کی جمعہ داری ہے کوٹ کے نینے کی پرتکسہ کرنا چاہیے اور اس کے انکول ہم کو اپنا بہت سوہار کرنا چاہیے